ہیلو ویلکم نمسکار سواگت آپ کا انڈین فارمرز یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا دوست امن چودری آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں جو ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں فارمرز ہوتے ہیں اپنی فصلوں پر فنگس کو نینترن کرنے کے لیے کٹوں کو نینترن کرنے کے لیے خاد اور دوائیوں کا سپری کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوائیوں کے انڈنگ میں جیسا لکھا رہتا ہے دوائیوں کے فارمولیشن میں لکھا رہتا ہے ایسی 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 ایسیل ڈبلو جی اس کے علاوہ جی آر اور ڈبلو جی اور بھی انہے انہے ٹیکنیکلز کے فارمولیشن بھی لکھے رہتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایما میکن بینزویڈ 5% ایسی اور انہے دوائیوں میں لکھا ہو رہتا ہے جیسے کلورو پائری فوس 20% ایسی پھر اس کے علاوہ لکھا رہتا ہے کارٹوپ ہائیڈرو کلورائیڈ 50% ایسی پی ایسی ایسی لکھا رہتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں پانی میں کتنی ماطرہ پہ کتنی زلدی گھل جاتی ہیں کتنی ٹائم لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ ہے ویڈیو کیول کسان بھائیوں کے لیے ہے جو فسلوں پر دوائیوں کا سپریے کیا جاتا ہے تو ان کے اینڈنگ کے پرسنٹیج کے بعد کیٹناسک کا جو فوم لکھا رہتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں کسی بھی دوائیوں کا پرچار پرسار کرنا بالکل بھی نہیں ہے اور جب بھی کیٹناسک دوائیوں کا سپریے کرے تو پوری شیپٹی کے ساتھ سپریے کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی کا جو فل فوم ہوتا ہے پاسیکرن مشرن تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے لیمڈا سائلو تھرین 5% اسی یعنی پاسیکرن مشرن اب جیسے ہی اس کو پانی میں گھولنے کے ترنت بعد پانی واہٹ ہو جائے گا ایک دم دودھ کی طرح ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار دیکھتے ہیں اسی فوم جو کیٹناسک ہوتے ہیں کچھ اس پرکار دیکھتے ہیں ایک دم ترل روپ میں رہتے ہیں پانی کی طرح دیکھتے ہیں اور پانی پر ہم جیسے ہی مکس کرتے ہیں کرپیا دھیان دیجئے پورا پانی دودھ کی طرح ہو جاتا ہے وائٹ ہو جاتا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جیسے ہی ہم پانی میں ملائیں گے پورا پانی یعنی یہ کیمیکلز بہت ہی ایکٹیو کیمیکلز ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار پانی ہو جاتا ہے کسان بھائیو بات کرتے ہیں نمبر دو ایس سی کے بارے میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہے فپرو نیل 5% ایس سی تو ایس سی کا جو مطلب ہوتا ہے سولیبل کونسٹرینٹ مطلب اس میں بوٹیبل پاورڈر ملا جاتا ہے اور اور جو انی فارم کی جو دبائی ہوتی ہیں ان میں کافی اچھا رہتا ہے ایس سی والا اس کے اس میں اس کے جو ریجلٹ ہیں لمبے سمیہ تک ایسی فارم کے جو کیٹنا سکوتے ہیں ان کا ریجلٹ ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایسی فارم والے کیٹنا سکوتے ہیں لیکوڈ والے ہوتے ہیں اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا گولنا پڑتا ہے کچھ اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار ہو جاتا ہے ایسی فارم کی دوائیاں ہوتی ہیں کسان بھائیو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں نمبر تین ایس جی کے بارے میں سولیول گرینیولز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جیسے لکھا ایما میکٹین بینجویڈ 5% ایس جی اس ایس جی کا فول فوم ہوتا ہے سولیوگل گرینیولز دکھاتے ہیں آپ کو شیو کی آکرتی میں اس کے اندر کیٹنا سک فوم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس جی فوم کی کیٹنا سک کچھ اس پرکار دیکھتی ہے ہم آپ کو جانکاری کے لیے ایک بار اور ویڈیو میں چیتاونے دینا چاہتے ہیں کہ کیٹنا سک دوائیوں کو بچوں اور جیو جنتر کی پہنچ سے دور رکھیں یہ ویڈیو کیول فارمرز کے لیے ہے جو کسان بھائی ہوتے ہیں فصلوں پر پیسٹ کو انسیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیوں کا چھڑکاو کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو پانی میں مکس کرتے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے ہلاتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جو ایس جی فوم کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا گھولنے میں ہلکا سا ٹائم لگتا ہے یعنی اپیکسا کرتا ارنے دوائیوں کی تلنا میں ایک سے دو منٹ تک گھولنا پڑتا ہے تب جا کے گھولتے ہیں ایس جی فوم کی جو دوائی ہوتی ہے ٹھیک طرح سے مکس آپ کو کرنا چاہیے کچھ اس پرکار آپ ڈنڈے کی سہتہ سے ہلنا اوکی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایس ایل کے بارے میں جس میں دیکھ سکتے ہیں اے این اے اے ایلفا نیفتلین ایسیٹک ایسیڈ اس کے بعد میں لکھا ہے 4.5% ایس ایل اس کا جو فل فوم ہوتا ہے سولیوبر لیکویڈ فوم میں یہ ہوتا ہے اور آپ آپ کو بتائیں گے کہ پانی میں یہ کیسا دیکھتا ہے اور کتنے دیر میں گھول جاتا ہے ایس ایل فوم کی جو دوائیہ ہوتی ہیں وہ اسی کی آکرتی میں ہی جو اسی کے رنگ میں ہی دیکھتی ہیں جو اسی فوم کی دوائیہ ہوتی ہیں لیکن جب ہم پانی میں ملائیں گے تو پانی میں کوئی الگ سا کلر نہیں بنتا ہے اور نہ ہی کچھ ایسا دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ اس فوم کی جو دوائیہ ہے بہت ہی سانت سعباب کی ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور ترنت گھول جاتی ہے تو یہ ایس ایل فوم کی دوائیہ ہوتی ہے یعنی سولیوبر لیکویڈ کسان بھائیو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ڈبلو جی کے بارے میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے فلونکا میڈ 50% ڈبلو جی ڈبلو جی کا مطلب ہے وارٹر ڈسپرشیبل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فول فوم ہوتا ہے تو یہ بھی شیو کی آکرتی میں جیسے ایما میکٹین بنزوئٹ آتا ہے ویسے ہی کچھ دیکھتا ہے یہ بھی اور فلونکا میڈ 50% ڈبلو جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی آکرتی میں دیکھتا ہے یہ بھی شیو کی آکرتی میں دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بلیک شیو رہتے ہیں یہ کیول ایگری کلچر یوز اونلی ہے تو اس کو بھی ہم پانی میں میکس کرتے ہیں تو شیو کی آکرتی والی جو دوائیاں ہوتی ہیں کیٹنا سک دوائی ہوتی ہیں ان کو گھلنے میں اپیکسہ کرت دو سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے جب تک دوائی گھل نہیں جاتی تب تک اسپری نہ کرے پرنا پرنام ریجلٹ ٹھیک طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کم پانچ منٹ تو لے ہی لیتی ہیں تب گھلتی ہیں اوکی کسان بھائیو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ڈبلو پی کے بارے میں جیسا آپ دیکھتے ہیں لکھا رہتا ہے ڈبلو پی یعنی مین کو جے پچیتر پرسنٹ ڈبلو پی ڈبلو پی کا فول فوم ہوتا ہے ویٹیبل پاورڈر اب اس کو ہم پانی پر ملا کے دکھاتے ہیں اور کیسے دکھتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پاورڈر کی آکرتی میں دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اس طرح ہاتھ میں لوگے تو ایک دم پاورڈر کی طرح ہوتا ہے تو اس کے ہم پانی میں گھولتے ہیں ایک دم پاورڈر کی طرح دیکھتا ہے ڈبلو کی جو فوم کی جو دوائیاں ہوتی ہے یا فنگی سائیڈ ہوتی ہیں تو اس کو ہم پانی پر گھول لیتے ہیں اور گھولنے پر ترنت گھول جاتے ہیں ٹائم نہیں لگتا ہے ٹھیک طریقے سے آپ لکڑی سے اس کو گھول دیجئے لکڑی سے اچھی طرح سے چلا دیجئے ٹنکی پر پمپ پر یا پھر بالٹی پر اور ترنت گھول جاتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کیٹ نہ سکا آپ یہ استعمال کر رہے ہیں اپنی فصلوں پر تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے اس طریقے سے گھول لیجئے تب ہی آپ سپری کریں اور ڈبلو پی آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایس پی کے بارے میں کیسے آپ دیکھتے ہیں جیسے اس میں لکھا ہے کارٹ آف ہائیڈرو کلورائیڈ 50% ایس پی اب ایس پی کا جو فل فوم ہوتا ہے وہ وارٹر سولیوبل پاورڈر اب اس کے ہم دکھاتے ہیں کہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے اور کتنی زلدی پانی میں گھول جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹ آف ہائیڈرو کلورائیڈ 50% ایس پی یہ بھی بلکل پاورڈر ہوتا ہے یعنی ایس پی بلکل پوری طرح پاورڈر ہوتا ہے وارٹر سولیوبل پاورڈر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹا میپریڈ 20% ایس پی یعنی پاورڈر فوم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر سولیوبل پاورڈر اس کو بھی ہم پانی پر مکس کرتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے اس کو بھی ہم گھول دیتے ہیں اور کچھ اس پرکار آپ کو گھولنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایس پی فوم کی کتنا سک ہوتی ہیں پانی پر ترنت گھول جاتی ہیں کسان بھائیو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ڈبلو ڈی جی یعنی جو ڈبلو ڈی جی آتا ہے جیسے سل پر آتا ہے 90% لکھا رہتا ہے ڈبلو ڈی جی اس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر ڈسپرشیوال گرینیولز تو اس فوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ پاورڈر کی طرح تو ہوتا ہے لیکن ہلکے ہلکے کان رہتے ہیں مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے کان ٹائپ کے رہتے ہیں ہم بالکل سرل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسان بھائیو کو سمجھ میں آ سکے سمپلی دوستو ہم کیا کرتے ہیں یہ جیسے سل پھر ہے 90% ڈبلو ڈی جی اس کو ہم پانی پر مکس کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو نجدیک سے دکھا دیتے ہیں کہ اس پر کارکوس دیکھتی ہے جو ڈبلو ڈی جی فوم کی انسیکٹی سائیڈ ہوتی ہیں فرٹی لائجرز ہوتی ہیں تو اس کو ہم پانی پر مکس کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پانی پر مکس کریں گے ترنت بلکل ترنت گھل جائیں گے تھوڑی سی ہم اس کو چمچ کی سائطہ سے مکس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ترنت گھل گئی اوکے ترنت گھل گئی تو ترنت گھل جاتی ہیں جو ڈبلو ڈی جی فوم کے دوائیے ہوتی ہیں فرٹی لائجرز ہوتی ہیں خاد ہوتی ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جی آر کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاد کے بعد یا پھر کسی دوائی کے بعد جی آر لکھا رہتا ہے تو جی آر کا مطلب ہوتا ہے گرینیولز گرینیولز کچھ اس پرکار ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے دانے کی آکرتی میں ہوتے ہیں اور اس کو جیسے ہی ہم پانی پر مکس کرتے ہیں اس کو ہم مکس کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ کچھ دیر بعد پانے میں گھل جاتا ہے جیسے آپ ڈریپ میں چلاتے ہیں ڈریپ سچائے کے مادم سے آپ وینچوری کے مادم سے خادوں کو اپنی فسلوں پر دیتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں یعنی پانچ سے ساتھ آٹھ منٹ میں پانی پر جیسے ہی آپ اس کو پانی اس میں ڈالو گے مکس کریں گے تو ترنت گھل جائیں گی گرینیولز والی کھادے تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں جن کے بعد پرسنٹیج کے بعد فارم لکھا رہتا ہے جیسے اسی اسی اور انے فارم لکھا رہتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کیسے دکھتے ہیں یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دھنے واد